تو سر یہ کیا رینجمنٹ تھا میں اس کو سمجھ نہیں پھا ایک سو نوے ملین پانڈ پاکستانی پیسہ تھا پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا جو نیشنل ٹرائم ایجنسی نے پکڑا مالک ریاض کا تو یہ رینجمنٹ میں یہ لوگ کیسے آئے یہ میں ابھی بھی ان سمجھتا ہوں یہ ایسے آئے نا کہ وہ پیسہ آنا تھا واپس پاکستان پاکستان کے قومی خزانے میں آنا تھا کیونکہ وہ گیا جہاں سے تھا اور ایلیگل چینل کے ذریعے تھے گیا تھا وہاں بھی یہ چلے گئے انہوں نے جا کے اس سے سعودہ کیا جس کا پیسہ تھا شہزاد اکبر کے اوپر آپ نے الزام لگایا اس کا ثبوت ہے آپ کے بعد دو رہے ہیں بلکل نہیں بلکل وہ ثبوت ہو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں بھی جا کے بیان دے یعنی کیبنٹ کی اپروول سے ایک بندہ جا کے وہاں بھی بیان دے کہ یہ جو پاکستان کا پچاس ارب رپیہ ہے اس پچاس ارب رپیہ کو اسی بندے کی جس کے جس کے اکاؤنٹ سے جس کا پکڑا گیا ہے اسی کے پاکستان میں اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جبان کرا دے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کے بعد کس ثبوت کی ضرورت ہے سر وہ تو پیسہ چلا گیا سپریم کورٹ میں ہے کجیب و گریف کال دکشن میں یہ سمجھ نہیں نا سپریم کورٹ میں نہیں گیا وہ ملک ریاض صاحب کی جو لائیبیلٹی تھی اس کے اگینس ایڈجسٹ ہوئے اس کے اگینس ایڈجسٹ ہوئے تو پھر اسی کے اکاؤنٹ میں گیا اسی کے اکاؤنٹ میں گیا اچھا اب یہ دسمبر میں یہ جو ہے وہ کام ہوا ہے اس کے بعد آگلے چھے ماہ میں چار سو اٹھونجہ کنال اراضی جو ہے یہاں پہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کے نام کے اوپر لگی ہے وہاں پہ یونیورسٹی بنا کے دینے کا جو ہے اگریبنٹ ہوئے کہ جہاں پہ وہ یونیورسٹی بھی بنا کے دیں گے اور وہ اراضی بھی دیں گے اور اس آل قادر ٹرسٹ کے کون ہے مالک دو ٹرسٹی ہیں امران خان صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ محترم ہیں اور وہ فرحان میں تینوں ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کہ یہ پھر کیا ہے یہ ڈاکا نہیں ہے یہ چوری نہیں ہے یہ خیانت نہیں ہے ایک آدمی خود یعنی رنگے ہاتھوں جو ہے وہ چور اور ڈاکا مارتا ہے جو ہے وہ پکڑا جائے وہ لوگوں کو چور چور کہہ رہا ہے لوگوں کو ڈاکو ڈاکو کہہ رہا ہے اور اس بات کے اوپر جہاں وہ بیانیاں بنا رہا ہے پھر یہ جو فرح شہدادی ہے دو ست چالیس کنال جگہ جو ہے وہ بھی اسی سے بہریہ ٹاؤن سے جو ہے وہ اس کے نام جو ہے وہ جیسی ہوئی ہے سر اگر یہ کرپ ٹیکٹس آپ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو شوپر کیس کر رہا تھا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے جی انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد چلان مرتب ہوگا پھر ریفت بنے گا پھر عدالت میں آئے گا تاریخیں پڑھیں گی آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ چار سو اٹھونجہ کنال کی ریجسٹری پیش کروں تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں دو ست چالیس کنال کی ریجسٹری پیش کی جائے آپ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس ڈاکو کو کون پوچھے کہ بھئی تم ساری سارے لوگوں کو تم ڈاکو ڈاکو کہتے ہو تم خود بتاؤ یہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو فرا شہزادی ہے اس کا اس کے مطلب یہ ڈیکریر کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں یہ فیملی میمبر ہے یہ جب بھی آئے جب بھی جائے اس کا نہ آتے اندراج نہ جاتے اندراج تو معاملہ یہ اس کے بعد یہ فیڈمک ہے وہاں بھی ایک عرب رپیہ کا پروجیکٹ وہ فرا شہزادی کے نام ہے کون سے والا فیڈمک میں یعنی فیڈمک ہے نا فیصل آباد میں تو وہاں پہ ایک شور مچا ہوا تھا کہ یہاں پہ کوئی المعید فوڈ انٹرپرائزز ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سپیشل اکنومک زون میں زبردستی جو ہے وہ بڑا عظیمداروں کو مار پیٹ کے ان سے زمین جو ہے وہ اثر کی گئی پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہے تو وہ ایسے ہی وہاں کچھ لوگ میرے پاس ہے تو میں نے کہا اس کا پتہ تو کروائیں وہ اس کا پتہ کروائیا تو اس کے پیچھے جو اس کے انٹرپرائز کے جو دو ہی اس کے مالک ہیں دونوں خواتین ہیں ایک کا نام فرا شہزادی ہے دوسری کا نام بشرا خان ہے بشرا خان اس کی والدہ کا بھی نام ہے اب یہ کونسی والی بشرا ہے میرا خیال ہے کہ اس کی والدہ کا نام ہے لیکن اس کا وہ شرانتی کارنکا نمبر میں ہے ابھی زبانی کارنکا چلے ہیں یہ المعید والی جو میں نے بات کی ہے یہ سن لے نا اس کے آپ ڈاکومنٹ سے نکال لیں اگر یہ میری بات غلط ثابت ہو میں معافی مانگوں گا یہ القادر ٹرسٹ والی بات غلط ثابت ہو یہ اپنا جو ہے دو سو چالیس یعنی بات یہ ہے کہ یہ پانچ سات ارب رپے کا ڈھکا اور قوم کا جو ہے وہ پچاس ارب ضائع کروا دیا اس کے بعد پھر وہ نیٹ این کلین ہے موسیقی